ملک میں ویکسین کی نئی کھیپ آگئی آج سے ویکسینیشن کامل معمول کے مطابق شروع ہو جائے گا محکمہ صحت پنجاب اور سندھ کے حکام کا اعلان ملک میں کئی روز ویکسینیشن متاثر اور مختل مراکز بند رہنے کے بعد چین سے قریدی گئی سائنو ویک ویکسین کی پندرہ لاکھ سے زیادہ خورا کے پاکستان پہنچا دی گئیں پاکستان کا پاک ویک کی تیاری میں تیزی لانے کا فیصلہ روہ مہینے سے این آئی ایچ پاک ویک کی مہانہ تیس لاکھ ڈوزے استیار کرے کراچی سپر ہائیوے پر علی گوٹ کے قریب جالی پولیس مقابلے میں دو افراد زخمی اسپتال منتقل پولیس اہلکاروں نے دعویٰ کیا کہ ملزمہ نے روکنے پر اسلحہ دکھایا جس پر فائرنگ کی اہلہ خانہ کی تردید کہا دونوں درزی ہیں پولیس انکوائرین میں مقابلہ جالی نکلا ترجمان پولیس کے مطابق فائرنگ میں ملوث پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا مقدمہ درج لوہر پولیس سے مدرسے میں طالب علم سے زیادتی کے ملزم مفتی عزیز و رحمان کو میاوالی سے گرفتار کر لیا تینوں بیٹے بھی مختلف شہروں سے قانون کی گرفت میں آ گئے کچھ روز پہلے طالب علم سے زیادتی کے ویڈیو سامنے آنے پر مفتی عزیز و رحمان کے خلاف زیادتی اور بیٹوں کے خلاف جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج کیا گیا لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں تیز آندھی اور کہیں مسلہ دھار بارش چھتے دیواریوں اور درخت گرنے سے دس سالہ بچے سمیتین افراد جانبہ حق پر پندرہ زخمی پیسل آباد میں تیز آندھی کے ساتھ بارش جھنگ اور گردنوہ میں تیز آندھی کے بعد بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع کمالیہ میں تیز آندھی سے شہرہاں پر لگے سائن بورٹ گر گئے ملتان، لودھران، چیچا وطنی، گوجرہ اور شورکورٹ سمیت مختلف شہروں میں آندھی اور گرد کے توفان سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا مختلف شہروں میں بجلی کے فرہامی موت جو پیسہ بھی سندھ سرکار کو دیتے ہیں وہ دبائی سے برامد ہوتا ہے لانچو اور جالی اکاؤنٹ سے پیسہ باہر جاتا ہے سندھ کے سب سے بڑے دشمن اس وقت صوبے پر راج کر رہے ہیں سندھ کو دیے جانے والے پیسے کی مانیٹرنگ کی جائے گی وفاقی وزیر اطلاف فواہ چودری کی تنقید کہا پیپلز پارٹی نے آخری الیکشن جیت لیا اگلی مرتبہ پورا سندھ پی ٹی آئے کا ہو گئے کم اکلوں کو علم نہیں کہ ہر سال آرڈیٹر جنرل پاکستان فرنڈز کا آرڈیٹ کرتا ہے آرڈیٹر جنرل پیپلز پارٹیاں صوبائی حکومت کے مان تحت نہیں تحریک انصاف سندھ کو پیسے دے کر احسان نہیں کر رہی یہ آئین کے تحت سندھ کا حق ہے ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ بہاب کا وفاقی وزیر اطلاف فواہ چودری کو جواب رہنمہ مسلم لیگ نون رانہ سناؤلا نے کہا ہے کہ حکومت آرٹیکل باسٹ تریسٹ میں ترمیم ایک خاص شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے کر رہی ہے انہوں نے فیصل وارڈا کا نام لے کر الزام لگایا کہ اس ترمیم کا اطلاق دوزار سترہ سے کیا گیا جس سے فیصل وارڈا بچ جائیں گے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت فرو خبیب نے کہا کہ یہ ترمیم فیصل وارڈا کے لیے نہیں کی جا رہی اسلامباد ہائے کورٹ ان کا کیس الیکشن کمیشن کو بھیجوا چکی ملوچستان میں آپپیتشن جماعتوں کے ارقین کا آج تھانے جا کر اجتماعی طور پر گرفتاریاں دینے کا فیصلہ قائد اس بے اختلاف ملک سکندر نے کہا کہ جن ارقین کے نام ایف آئی آر میں درج ہیں وہ دوپہر بارہ بجے گرفتاری دیں گے ملوچستان اسیملی کے باہر ہنگام آرائی پر سترہ ارقین اسیملی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ایچ پیل پی ایس ایل سکس کے کالفائر میچ میں اسلامباد یونائٹریڈ اور ملتان سلطانس کا مقابلہ ہوگا میچ کی فاتح ٹیم فائنل میں جائے گی الیمنیٹر میچ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز ٹکرائیں گی اس میچ میں ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی جیتنے والی ٹیم کالفائر میچ میں ہارنے والی ٹیم سے کھیلی گی اور مسلم دنیا کے پہلے خاتون وزیراعظم بینظیر بھٹو کے ارسنفی سالگیرہ آج منائی جا رہی ہے کراچی سمید مختلف شہروں میں بینظیر بھٹو کی سالگیرہ کی تقریبات وزیراعظم نوراد علشاء نے کہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے جان کا نظرانہ پیش کر کے ملک میں جمہوریت بحال کرائی موسیقی